دوبئی سے یہاں تک آگئی ائرپورٹ سے گھر آنے میں موت آری تھی خود نہیں آسکتی کیا آئے پا یہ کیا کیا کون آکے دیکھا نیا پون بلکہ میرے جنازے پر بھی موت آنے تم جیسی اولاد سے تو بہتر ہے میں بے اولاد سہیوں لاوارش سہیوں با میری بات سنے آپ ارن نئی سکن دا تمہاری یا جس زندگی کو چاہا تھا اس زندگی نے مارا ہے باتا نہیں کس دوگیا میں چلی آ رہی ہے یہاں پہنی ایسے میں ایسا ہونے نہیں دوں ایسے با بڑی فتنہ عورت ہے وہ اس کے لیے اگر مجھے اس کی جان بھی رہنی پڑی نا تو دریکھ نہیں کروں گا میں ایسے آسانی سے اپنی بچے کی جاہداد اس کے حوالے نہیں کروں گا سمجھ گی نا کیا چاہداد کی خاطر جان لے لے گی بات کو غلط رنگ کیوں دے رہے ہو تم ایسے ایسے بات کر رہا تھا کتنے آرام سے آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہ رہے ہو اے دیکھو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی قاتل کبھی نہ کبھی شکنجے میں ضرور آ جاتا ہے اچھا وہ جو ارمانوں کا قتل کرتے ہیں وہ جیتے جی مار ڈالتے ان کے بارے میں کچھ کہو گے میری بیٹی کتنے صبر کے ساتھ تمہارے ساتھ گزارہ کر لی ہے اپنے ہر ارمان کو اس نے تھپک تھپک کے سلا دی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالو گے جی جی بالکل بڑی بڑی بری قسمت ہے آپ لوگوں کی بہویں ملی تو وہ بری بیٹی کا شوہر ملا وہ اتنا برا کے زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی اچھا بہت ہو گیا بس کرو تمہار اس کے تو مزاجیں نہیں ملتے ہیں اسمان کہا رہ گیا کہ اپکی چھوٹی ہو چکی آپ اس سے وہ لینے گیا اپنی لادلی بھابی کو ائرپورٹ سے اچھا دوبئی سے یہاں تک آ رہی ہیں ائرپورٹ سے گھر آنے میں مہتاری تھی خود نہیں آ سکتی کیا اللہ جانے چونچل ہی ختم نہیں ہو رہے لوگوں بات سنو کان کھول کے میری یہ تمہاری بیوی ہے نا بد دماغ بد زبان اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے تم نے اسے ہمارے سر پر یہاں سوار کہا دیا اب بھا یہ بھی بتائیں کہ میں تنگ کرتی ہے ہر بات میں تو ملوس ٹانگڑ آتی ہے ہرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے بھائی ہر بات پہ اتراز کبھی اس پہ کبھی اس پہ دیکھو بات پرداش کر رہا ہوں لحاظ کر رہا ہوں لیکن کب تک کروں گا اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا دیکھیں ابا اگر آپ لوگوں کو اس گھر میں رہنا ہے تو لحاظ تو کرنا بڑے گا کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ماں باپ کو دھمکی دے رہے ہو تم؟ ابا دنیا میں برباد ہو جاؤ گا اس سواؤ جاؤ گا تم؟ ابا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ گھر میرے جاننے والے کا اب وہ اسے سیل کرنا چاہ رہا ہے اور ہم خرید رہے ہیں تو کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ ابا آپ سے زیادہ حق ہو جاگا تمہاری بیوی کا اس گھر میں؟ ابا گھر میں نہیں فرہین خرید رہی ہوں فرہین؟ وہ کنگال کان سے خرید سکتی ہے؟ دراصل ابا ریحانہ آنٹی کا سکیم میں نکلا ہے پلوٹ اور وہ انہوں نے فرہین کو دے دیا فرہین نے وہ پلوٹ بیچ کر اور اپنی کچھ سیونگز جمع کر کے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو اپنے نام پہ کیوں خرید رہی ہے وہ؟ تمہارے نام پہ کیوں نہیں خرید رہی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا؟ صحیح بات کر رہا ہوں اسے کہو اگر مرکان خریدنا ہے تو ابھی تمہیں دنیا ہی دیکھی میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اس سے کہو اگر وہ ایسا کر لے تو ٹھیک ہے نہیں تو طلاق دو تمہاری لڑکیوں کی کمی نہیں ہے ابا دیکھیں مجھے آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں آئندہ سے میرے اور فرہین کے معاملے میں مت بولیے گا اللہ حافظ کیا کہہ رہا تھا ابا؟ کم ظرف نہ خلف مطلب ساری زندگی پچھتائے گا روے گا کامیاں بھی سمیٹنی سکے گا کبھی ماں باپ کا دل دکھائے گا تو دیکھنا کیا حشر ہوگا اس کا یا اللہ ہم سے رابطہ مند کرنا ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں ہاں یا اللہ آئے پا یہ کیا کیا کون لاکے لے گا نیا کون موسیقا کامجا یہ ہونا باپ کے تیجربے جو فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدہ میں رہا گیا ہے اسے جاؤ لے کر آؤ او سمجھاؤ یہ جو لڑکیاں سوچرال میں آکر مہکے کی طرف مرمڑ کے دیکھتی ہیں نا کبھی گھر نہیں پچھا سکتی ہیں اچھی بیوی صاحب ہی تو ہوتی ہیں اچھی بھو اپا یہ باد میں اس کو اب بھلا کیسے سمجھا ستا ہوں کیا مطلق کیسے سمجھا ستا ہوں اے احمق یہ تو سمجھا رہا ہوں کہ اس سے درنا چھوڑ دو اپا باد در کی نہیں ہے باد کاشفہ باجی کی ہے اپنا گھر ہوتے ہوئے وہ ہمارے گھر میں آکے دھڑا لے سے کیوں بیٹھی نہیں ہے واپس کیوں نہیں جاتی ہاں ہے تو اپنی میاں کی اجازت سے بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پر یہ باد اسے سمجھا اور لے کر آئے گا تو وہ نہیں آئے گی ارے یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی افستیالہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے ہاں اور تم نے کیا کہا ہے میں کیا کہوں گا آپا اس کی بات بلکل ٹھیک ہے جو ظلموں سے تم یہاں پر ہوتا ہے اس کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے تو گویا تم نے اس بڑھا پہ میں ہمیں اکیلہ چھوڑنے کا فشل کر دیا اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ یہاں سے لیکن کان کھول کے سن لو قدم واپس نہ رکھنا اس گھر کے اندر اب بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بلکہ میرے جنازے پہ بھی مطالبہ تم جیسی اولاد سے تو بہتر ہے میں بے اولاد سہی ہوں لاوارش سہی ہوں بھائی میری بات سنیا آپ پاکستان سپر مارکٹ سے شاپنگ کرے اور گولڈ سیف کرے سو پر سو موسیقی